سویک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو رجیے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو اکسپلین کرنے والا سویکنہ میں فرنشپ اور یہ مووی کے سیکنڈ پارٹ اگر آپ نے پارٹ فرش نہیں دیکھا تو پھر لوگوں دیکھ لیجئے ورنہ آپ کو مووی سمجھ نہیں آئے گی مووی کے شٹائٹنگ ہوتی ہے بھاگت کوٹ میں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کہتا ہے ہم نے انیتا کے ٹھیک ہونے کی ساری انگیدیں چھوڑ دی تھی لیکن آخر میں چمتکار ہوا وہ ٹھیک ہو گئے اور سین فریش بیک میں جاتا ہے انیتا کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں پورا کالج بڑے لیول پر پروگرام کرتا ہے سینئر بھی بھاگت اور اس کے دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں انیتا بلیک بورٹ پر لکھتی ہے میں نے سب کو مس کیا اور سین شپ ہوتا ہے جیوہ کا دوست ویڈیو کال پر ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا تب ہی بھاگت کو کول آتی ہے اور وہ بہت ڈر جاتا ہے اور بھاگت اور اس کے دوست ہسپیٹل جاتے ہیں مدو ہسپیٹل میں بھرتی تھی اس کی کنڈیشن بہت کریٹیکل تھی اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ سیڈیو سے گر گئی تھی اس کے برین میں انجری ہوئی ہے ہمیں نہیں پتہ اسے کب ہوش رائے گا اور بھاگت اور اس کے دوست جا رہے تھے ایک آدمی ایک ڈیڈ بوڈی لے جا رہا تھا ڈیڈ بوڈی کا ہاتھ بھاگت دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اس ہاتھ میں فرنشپ کا ٹیٹو ہے اور اسے یاد آتا ہے یہ ٹیٹو آنیتہ نے مروایا تھا اور بھاگت اور اس کے دوست چیک کرتے ہیں وہ آنیتہ کی ڈیڈ بوڈی تھی اس کے چہرے پہ مارکی بہت سارے نشان تھے اور بھاگت اور اس کے دوست بہت روتے ہیں اور سینشپ ہوتا ہے ایک ریپورٹر کہتا ہے کالج سٹوڈنٹ کا ریپر مرڈر ہوا ہے اور ساری پبلک بہت گصے میں تھی شیل اندر بھی یہ نیو سنتا ہے ایک منشٹر سے سارے ریپورٹر سوال پوچھتے ہیں ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا منشٹر کہتا ہے ہم ابھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ریپورٹر کہتا ہے سر کوئی سٹیٹمنٹ جاری بھی نہیں ہوئی منشٹر کہتا ہے سٹیٹمنٹ دینے سے وہ زندہ تھوڑی نہ ہو جائے گی بھاگت اور اس کے دوست سنتے ہیں انہیں گصہ آتا ہے منشٹر کہتا ہے میں نے اس لڑکی کو رات میں نکلنے کے لئے نہیں کہا تھا ریپورٹر کہتی ہے یہ اب کیا کہہ رہی ہیں منشٹر کہتا ہے ہمیں بھی دھکوا ہے لیکن ہم سب کو سمجھانا چاہتے ہیں اگر ریچ آدمی کتہ پالتا ہے اور اسے ڈیلی ووک پہ لے جاتا ہے اگر ایک دن وہ کتہ کو ووک پہ نہ لے جائے اور سو جائے تو کتہ کو مالک کے پاس پونچھ ہلا کے سو جانا چاہیے نہ کہ رات کو خود چین توڑ کے باہر نکلنا چاہیے ایسے جنگلی کتہ اس کتے کے پیچھے پڑیں گے ہی ریپورٹر کہتی ہے یہ آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں منشٹر جاتا ہے بھگت اور اس کے دوستوں کو گصہ آتا ہے سارے نیوز چینل منشٹر کی برائی کرتے ہیں اور انیتہ کا دوست نیوز میں کہتا ہے انیتہ انجینئر بننا چاہتی تھی لیکن آج وہ لاش بن گئی یہ ہمارے سماج کی گلتی ہم سب کو انیتہ کے لئے آواز اٹھانی چاہیے ورنہ یہ کل آپ کی بیٹی ہے بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پورا کالج انیتہ کے ساتھ ہے اور سینج شپ ہوتا ہے کالج میں انیتہ کافی اندل ہوتا ہے سب بھو دکھی تھے منشٹر آتا ہے اور کہتا ہے جو ہوا وہ غلط تھا لیکن اب ہمیں آگے ورنہ چاہیے اور منشٹر وہاں سے جاتا ہے بھگت اور اس کے دوست گیٹ بن کرتے ہیں اور منشٹر کو جانے نہیں دیتے اور سارے کالج کے سٹوڈنٹس بھگت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹ کہتے ہیں یہ گیٹ تب ہی کھولے گا جب منشٹر معافی مانگیں گے اپنے بیان پہ اس کی ہمت کیسے بھی لڑکیوں پہ اتنا چیپ کمنٹ پاس کرنے کی منشٹر غصے میں کہتا ہے میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں میں تمہاری سائیڈ ہوں اور وہ معافی مانگتا ہے ہاں جوڑ کے اور منشٹر کار میں سے بھگت کو غصے میں دیکھتا ہے اور بھگت اور اس کے دوستوں کا کالج میں منہ ہی لگتا وہ بہت اداس رہتے ہیں اور سینشپ ہوتا ہے منشٹر اپنی پارٹی کے ممبر سے کہتا ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا ہمیں اس کیس سے بہت نقصان ہو رہا ہے ہمیں ایک ایک زلدی بن کرنا ہوگا اور ایک آدمی سرینڈر کرتا ہے یہ اس نے منشٹر کے کہنے پر کیا تھا اور بھگت اور سارے سٹوڈنٹ مل کر اور اسے مالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد اسے کھوڑ لے جائے جاتا ہے جہاں چانک کے نام کا وکل جت سے کہتا ہے یہ نون اور مانہ کی ایک آدمی نے سرینڈر کر دیا ہے لیکن ہمارا لوگ کہتا ہے سو اپرادی چھوٹ جائیں لیکن ایک بے قصور کو سجا نہیں ملنی چاہیے اس لئے میں اپنے ایک آئی ویٹنس کو بلاتا ہوں اور وہی آفیسر آتے ہیں جنہیں رات کو انیتہ اور بھگت اور اس کے دوستوں کو دھنکایا تھا آفیسر کہتا ہے ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی ہم اپنے دوست کی پارٹی سے آ رہے تھے ہم نے دیکھا انیتہ پانچ لڑکوں کے بہت کلوس تھی رات کے بارہ بجو اور وہ چار لڑکوں کو کس کر رہی تھی سب بہت نشے میں تھے بھگت اور اس کے دوستوں کو گصہ آتا ہے چانک کے کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا آفیسر کہتے ہیں ہم نے انہیں جانے دیا کیونکہ وہ سٹوڈنٹ تھے ان کے ایپ خراب ہی جاتی چانک کے کہتا ہے گروپ سٹڈی سنا تھا لیکن گروپ کیسنگ پہلی بس سن رہا ہوں اور چانک کے جج کو کہتا ہے اور فنیج میں بڑی ہوئی لڑکی جسے ایک ہی ٹائم پہ چار لڑکوں سے پیار ہوا اب آپ سونچی سکتے ہیں وہ لڑکی کیسی ہوگی میں ایک اور آئی ویٹنس پیش کرنا چاہوں گا اور وہ ایک ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور چانک کے کہتا ہے تین مہینے پہلے انیتا نے آپ سہیہ ابوشن کروایا تھا نا ڈاکٹر کہتا ہے ہاں چانک کے کہتا ہے اور انیتا کے کیس کو ڈیفینڈ کرنے والا وکیل کہتا ہے مہلے اس آدمی نے سرنڈر کر دیا ہے لیکن اس کی پیچھے اور بھی لوگ ہیں ہمیں سچ پتہ لگانے کے لئے ایک ہفتہ دے دیجئے جج دے دیتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے بھگت اور اس کے دوست بہت دکھی تھے ایک آدمی چائے کے دکان پہ کہتا ہے کیسی لڑکی تھی یہ ایک ٹیم پہ چار چار چھے بھگت اس سے لڑائی کرنے لگتا ہے بھگت کو ایک میلے جاتا ہے اس میں ایک فوٹو بھی آتی ہے ایک آدمی کی اس میسیج میں لکھاتا ہے جس نے سرنڈر کیا ہے وہ ریال کلپریٹ نہیں ہے اور بھگت جس آدمی کے فوٹو بھیجی تھی اس آدمی کو ڈھونڈتا ہے اور بھگت اور اس کے دوست وشوا کو بہت مارتے ہیں سب اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور بھگت اس سے پوستا سج بتا اور وشوا بتاتا ہے سین فریش بیک میں شفت ہوتا ہے منشٹر کے خاص آدمی کی کار خراب ہو گئی تھی وشوا اسی کار میں تھا اور منشٹر کا آدمی انیتا کو دیکھتا ہے وہ اس سے پوستا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں انیتا منا کرتی ہے منشٹر کا آدمی کار بیک کرواتا ہے انیتا کو مارتے ہوئے کار میں لے جاتا ہے انیتا کا ریپ کرتا ہے اور جیسے یہ بات منشٹر کو پتا چلتی ہے منشٹر اپنے آدمی پہ غصہ کرتا ہے اور انیتا کو مارنے کے لئے کہتا ہے منشٹر کا آدمی انیتا کے پاس جاتا ہے انیتا کہتی ہے مجھے چھوڑ دیجئے پلیز مجھے انجینئر بننا ہے میں ابھی بھی موت سے لڑ کر رہی ہوں مجھے نہیں مرنا پلیز منشٹر کا آدمی انیتا کو روڈ سے مار دیتا ہے اور سین پریزنٹ میں آتا ہے بھگت وشوا کو مارتا ہے اور سین شیپ ہوتا ہے سبا پلیز کو وشوا کی لاشٹنگی بھی ملتی ہے پلیز بھگت اور اس کے دوستوں کو کالیز سے پکڑ کا سٹیشن لے جاتی ہے سب سٹوڈینٹ بھگت اور اس کے دوستوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ریپورٹر کہتی ہے انیتا کی کیس میں وشوا نام کے آدمی نے سٹیٹمنٹ درج کروائی تھی پلیز ٹیشن میں کی اس نے اپنی آنکھوں سے بھگت اور اس کے دوستوں کو انیتا کا ریپ کرتے ہوئے دیکھا اور ریپورٹر کہتی ہے پلیز کا کہنا ہے کی جیسے یہ بات بھگت اور اس کے دوستوں کو پتا چلی انہوں نے وشوا کو بھی مار دیا اور وشوا کو مارتے ہوئے بھگت کی ویڈیو بھی دکھائی جاتی ہے اور سین شیپ ہوتا ہے پلیز ٹیشن میں سٹوڈینٹ پروٹیش کر رہے تھے منشٹر اور اس کا آدمی آتا ہے منشٹر بھگت اور اس کے دوستوں کو کہتا ہے میرے سے معافی مانگوانی کا نتیجہ دیکھ لیا منشٹر کا آدمی کہتا ہے ہم جلدی کسی سے معافی نہیں مانگیں گے لیکن اگر کسی نے ہم سے معافی مانگوائے ہم اسے نہیں چھوڑتے اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اب تم پوری زندگی جن میں سڑ ہوگے وشوا کو بھی منشٹر نے مروایا تھا اور ایک وکیل بھگت اور اس کے دوستوں کا کیس لیتا ہے منشٹر اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کوئی بھی وکیل اس کا کیس نہیں لڑنا چاہیے اور وہ وکیل پیسے واپس دے دیتا ہے بھگت کو اور سین پریزنٹ میں آتا ہے کوٹ میں شیلندر آتا ہے وہ منشٹر کے آدمی کو دیکھتا ہے منشٹر کا آدمی بہت پٹا ہوا لگ رہا تھا اور سین فلیش بیک میں جاتا ہے شیلندر منشٹر کے آدمی کو بہت مارتا ہے شیلندر اسے جان سے مار نہیں ہوا رہا تھا لیکن وہ رکتا ہے اور کہتا ہے تجھے اس لئے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے کانون پر بھروسہ ہے اگر مجھے کوٹ سے انصاف نہیں ملانا تو میں خود انصاف کروں گا تجھے جان سے مار کے اور سین پریزنٹ میں آتا ہے چانک کے کہتا ہے یور آنر اصلی کلپریٹ اب آپ کے سامنے ہیں وشوان نے اپنی سٹیٹمنٹ سٹیشن پر دیلی تھی اس نے اپنی آنکھوں سے بھگت اور اس کے دوستوں کا نیتا کو مارتے ہوئے دیکھا ہے جرور ان کے پیچھا نیتا کو لے کر لڑائی ہوئی ہوگی اور اس لڑائی مانیتا ماری گئی چاروں کا انیتا کے ساتھ سیکشوال علیشن تھا لیو نہیں اور جب وشوان نے پولیس کو یہ بات بتائی تو بھگت اور اس کے دوستوں نے وشوان کو مار دیا اور وہ ویڈیو دکھاتا ہے اور بھگت اور اس کے دوستوں کو غصہ آتا ہے اور شیل اندر اسی ڈاکٹر کو بلواتا ہے جو کلیم کر رہا تھا کہ اس نے انیتا کا ابوٹشن کیا تھا تین مہینہ پہلے شیل اندر کہتا ہے ڈاکٹر سے کہ آپ نے سچ میں انیتا کا ابوٹشن کیا تھا ڈاکٹر کہتا ہے ہاں شیل اندر انیتا کے کچھ ریپورٹ جج کو دیتا ہے اور کہتا ہے یو رانر انیتا کو یوٹرس کینسر تھا سرجری کے دوران اس کا یوٹرس نکالنا پڑا تھا تو بینے یوٹرس کے انیتا پریگننٹ کیسے ہوئی یہ تو میرے کل ہے اس سے بھی بڑی بات ابوٹشن یا میڈیکل میرے کل ہے ڈاکٹر اور چانک کے پریشان ہوتے ہیں شیل اندر جج سے کہتا ہے یو رانر فیک ریپورٹ بنانا بھی بہت بڑا کرائم ہے شیل اندر اس آفیسر کو بلواتا ہے جس نے وشوا کے سٹیٹمنٹ لی تھی آفیسر اس کے کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دیتا وہ کہتا ہے میں نے پہلے ہی سب کچھ سمیٹ کر دیا شیل اندر جج سے کہتا ہے یو رانر وشوا پہ پہلے ہی بہت سارے چارج تھے مار پٹ اور مولشٹ کے ہم اس کی سٹیٹمنٹ کو کیسے سہی مان سکتے ہیں چانک کے کہتا ہے تو میں انیتا کا بھی پروفیٹ دیکھنا چاہیے تم بس مسلیڈ کر رہے ہو جج چانک کے کو چھپ کرواتا ہے شیل اندر ان آفیسر کو بلاتا ہے جس نے انیتا اور بھگت اور اس کے دوستوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا رات میں شیل اندر آفیسر سے کہتا ہے تم اس رات اپنے دوست کی پارٹیز آ رہتے ہیں تم نے ڈرنگ بھی کری تھی آفیسر کہتا ہے سرم آف ڈیوٹی تھے شیل اندر جت سے کہتا ہے یہ رات کو کتنے بھی بچیں نکل سکتے ہیں کیا انیتا نہیں نکل سکتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور شیل اندر آفیسر سے پوچھتا ہے تم نے انیتا کو کس کرتے ہوئے دیکھا تھا سج بتانا آفیسر کہتا ہے نہیں لیکن ہم نے اسے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا شیل اندر جت سے کہتا ہے یہ رات کو لڑکی لڑک اسے بات کر رہے یہ کرائیم ہے چاڑکے کہتا ہے یور آنر اس کیس کو مسلیٹ کر رہی ہیں سب سچ سامنے ہے کلپ ریٹ پکڑا گیا ہے اب ان باتوں کو کوئی مطلب نہیں ہے اور شیل اندر جت سے کہتا ہے سر میرے پاس ایک ویٹنس ہے لیکن وہ چیمبر میٹنگ چاہتی ہے کیونکہ اسے کوٹ سے انصاف نہیں ملا اس لئے وہ نہیں آنا چاہتی جج کہتا ہے ٹھیک ہے اور سین شفت ہوتا ہے مدو جج کے پاس جاتی ہے انہیں بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں ایک ایتھلیٹ تھی کچھ امیر لوگوں میں مجھے کار سے ڈک کر ماری تھی اور مجھے ہینڈی کے بنا دیا تھا شیل اندر سر نے میرا کیس لیا تھا لیکن پروپر ایویڈنس نہیں تھے اس لئے وہ بچ گئے تھے میں نہیں چاہتی تھی اس کیس میں بھی کلپ ریٹ بچ جائے اور سین فرینچ بیک میں جاتا ہے جب آنیتا کو منشٹر لے جا رہا تھا مدو اوپر سے سب دیکھ رہی تھی وہ گھولا جاتی ہے وہ جلدی نیچ جانے کی کوشش کرتی ہے اسی چکر میں وہ سیڈیو سے گر گئی تھی مدو بتاتی ہے کہ اس نے وشوا کی فوٹو بھگت کو بھیجی تھی حادثے کے ذوران مدو نے فوٹو کھش لی تھی اور سین پریزنٹ میں آتا ہے مدو کہتی ہے جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ انیتا کے کیس میں بھگت ہے اس کے دوستوں کو ایریشٹ کر لیا تھا بھی میں نے شیل اندر سر کو فون کیا اور انہیں مدد کرنے کے لئے کہا اور سٹارٹنگ میں شیل اندر جسے مار رہا تھا وہ وہی تھا جنہوں نے کار سے مدو کو ٹکر ماری تھی مدو روتی ہے جج کہتا ہے رو مت انصاف ضرور ملے گا اور کوڈ میں شیل اندر کہتا ہے سر کل پھرٹ کو فاسی ہونی چاہیے جج کہتا ہے وہ بہت ریئر کیس میں دی جاتی ہے ہم ایسے کسی کو بھی نہیں دے سکتے شیل اندر کہتا ہے سر اسی وجہ سے ریپ کیسی انڈیا میں بہت بڑھ رہے ہیں ایسے کیسز فاسٹ ٹریک میں ہونی چاہیے اور جلدی انصاف ملنا چاہیے اور بہت سارے کیسز کے اگزامپل دیتا ہے جو بھی تک پینڈنگ پڑے ہیں شیل اندر کہتا ہے سر ابیار کوٹ انصاف نہیں دے سکتا تو کل پھرٹ کو جنتہ کے حوالے کر دیجئے جنتہ اسے دیکھ لے گی پلیس جنتہ کو ایکشن دینے پر مجبور نہ کریں اور پلیس انصاف دیجئے کب تک ایسے چلتا رہے گا جج بھگت اور اس کے دوستوں کو چھوڑنے کا آرڈر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لڑکے بے قصور ہے اور میں انیتا کا کیس سی بی آئی کو دے رہا ہوں ری انویسٹیگیشن کے لیے اور شیل اندر اور باقی سب خوش ہوتے ہیں اور چانک کے کہتا ہے ٹینشن مطلوب میں ہائی کورڈ میں اپیل کروں گا اور وہ جاتا ہے اور بھگت اور اس کے دوست انیتا کو یاد کرتے ہیں اور لاش میں ہمیں دکھائی جاتا ہے منشٹر اور اس کے آدمیوں کو فرانسی کی سجا ملتی ہے اور یہ مووی ہی پہ قتم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند ہوئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹینکس فر ووچنگ